ان کو نکامی بھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑے عرصے سے میں سپریم کورٹ میں کیس سننے کیلئے آتا رہا ہوں آج پہلی دفعہ میں نے کیس دیکھا ہے جس میں دوسری سائٹ کا جو بھی وکیل اٹھتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں دیپٹی سپیکر نے صحیح فیصلہ کیا صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فل کورٹ پہ فل کورٹ کے اوپر یہ کیس ہڑ دیا جائے بار بار کورٹ میں بار بار کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج سائبان نے موقع دینے کی کوشش کی لیکن شاید اس لیے وہ کورٹ جو کیس ہے اس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ میرٹ ہے نہیں کوئی کیس کا تریسٹھ اے آئین کی شک جو ہے وہ بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ہدایات جو ہیں ڈریکشن جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں دینی ہے اس میں ابحام ہی کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے جو ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ جج سائبان نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا مئی کے مہینے میں اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس کی بنیاد پر یہ بنتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ہدایات دے سکتا ہے تو وہ بھی جج سائبان سارا دن پوچھتے رہے سب سے کہ بتا دیں کہ ہماری ججمنٹ میں وہ کہاں لکھاو ہے یہ چیز کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی نہیں کرے گی یہ پارلیمان پارٹی کا سربراہ کرے گا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو یہ تو چلے آج آٹھ گھنٹے گزارنے کے بعد اور ہم شکریہ بھی ادا کریں گے کوٹ کا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اتنا ٹائم دیا ان کو اور بار بار ان سے سوال پوچھنے کے باوجود جواب نہ بلنے کے باوجود انہوں نے تحمل سے کام لیا تو آج کم سے کم یہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فل کوٹ نہیں بننے والا یہ تو مسترد ہو چکا ہے مطالبہ ویسے مطالبہ بنتا ہی نہیں یہ چیف جسز کا اپنا ایک پیروگرٹیو ہوتا ہے کہ وہ بنانا چاہیں یہ نہ بنانا چاہیں خیر انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ تو انہوں نے آج منع کر دیا ایک آخری موقع دیا ہے اور یہ تیسرا موقع ہوگا کیونکہ ہفتے کے روز لاہور میں بھی جم بیٹھے تھے جب بھی جج ساہبان یہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ تو بتا دیں کہ کیس میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے پورے آٹھ گھنٹے میں سوال کا جواب ملا ایک آخری موقع دیا گیا ہے میرے خیال میں ایک کاربائی ہے اس کو مکمل کرنا ہی ہے ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے حالانکہ نقصان تو بہت ہو رہا ہے اور ہمارا یہ موقع اور بڑا واضح موقع فراہ تھا جس کی کورٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلی منتخب ہوا ہی نہیں تھا وہ پہلے دن سے یوسر پر رہے وہ کرسی پہ جس پہ بیٹا ہوا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹنے کا حقدار ہی نہیں ہے پہلے دن سے یہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد پہلی جولائی کو بامر مجبوری کیونکہ کورٹ چاہتا تھا کہ افہام و تفہیم سے ایک فیصلہ ہو تو ہم نے اس سکت اتفاق کر لیا تھا اور مزید اکیس دن اور مل گئے تھے حمزہ شہباز کو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اب اس کے باوجود اور دن مل رہا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تحریک انصاف آئین میں یقین رکھتی ہے قانون میں یقین رکھتی ہے یہ کوئی مسلم لیگ نون والی پارٹی نہیں ہے جس کو فیصلے پسند نہ آئیں تو سپریم کورٹ پہ حملے کروا دیں یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو کوئٹا بینچ بنوا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بدلوا دیں آئین اور قانون کا احترام کرنے والی پارٹی ہے اس لیے یہ کوشش جج سائبان کی کہ اور موقع دیا جائے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور امید ہے لیکن کہ یہ کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ کئی گھنٹوں کی بیعث کے بعد یہ تو واضح ہو گیا ہے جج سائبان کو بھی واضح ہے پاکستان کو بھی واضح ہے کہ دلیل ہے کوئی نہیں اس لیے وہ بات جو ہے وہ جذبات کی ہوتی تھی سیاست کی ہوتی تھی تقریریں ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے دو دن سے جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا کیا کہ عدلی اچھی نہیں ہے پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کیے گئے یہ ہم دلیل کا انتظار ہی کر رہے ہیں جس دن سے ریپٹی سپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم دلیل کا انتظار کر رہے ہیں کوئی دلیل مل جائے کہ فیصلہ کیسے صحیح تھا خیر آخر کار سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی کل یہ فیصلہ آ جائے گا اور پاکستان کے عبام کو میں بیشکی مبارک بات دیتا ہوں کہ جو انہوں نے میند کی ہے یہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پنجاب میں بیس حلقوں کے اندر جس طریقے سے عوام نکلی انہوں نے ووٹ ڈالا یہ آپ ہی کی میند ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں عمران خان کی لیڈرشپ ہے اور عوام اس کے ساتھ جس طرح کھڑی ہوئی ہے اس لیے پاکستان کا مستقبل آج ہمیں روشن نظر آتا ہے پاکستان کے عوام میں امید نظر آتی ہے بہت بہت شکریہ